بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ و اہل بیتیکہ یا محمد الرسول اللہ تلو شمس و کمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں خدا کی لاریب کتاب تو ہے میرا تو سارا نساب تو ہے حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں معزز و محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو امید ہے خیر و آفیت دنال ہوگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھنشاد و آباد رکھے آخر اکیڑی چیز آئی کہ جڑی لوگاں نو اپنے ماں باپ دا دین چھڑن تے اور اسلام نو قبول کرن تے آمادہ کر لیں دیئے کوئی بھی بندہ اپنا مذہب یا اپنا دین آسانی نال نہیں چھڑ دا خدا نہ خواستہ آج اگر کسے مسلمان کوئی ہو اور دین اپنا دین پیش کر دا ہے تو دے واستے دین چھڑنا یا اس دیوارے سننا نمی دین دے بارے یا اپنے دینوں اگنور کرنا کیتنا مشکل ہے تو سیم ایسے ترہی ہاں کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دیوچ اپنی دعوت پیش کی تھی تو لوگاں واسطے اتنا ہی مشکل آگر اتنا خدا نہ خواست آج ایک مسلمان واسطے مشکل ہے تو لوگ اپنے باپ دادے دے دین دے ہیں اور انہوں نے دین چھڑنا بہت مشکل ہے لیکن اس دیوارے وجود اوکیڑی طاقت آئی اوکیڑی چیز آئی کہ لوگاں نے اسلام قبول کرن تے آمادہ کر لیں دیئے اوکیڑی طاقت آئی کہ جس دی وجہ تو لوگ اپنے باپ دادے دے دین چھڑ دیں دے ہیں تو دے واسطے دو بنیادی چیز آئی ہیں پہلی چیز تے اسلام دی حقانیت اسلام دی ستھرائی اسلام دی پاکیزگی اور دوسری چیز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی پہلی چیز اسلام دے وچ جو چیزیں فرض کی تھی ہیں گئی ہیں اسلام دے وچ مسلمانہ تے فرض ہے کہ وہ اچھے کم کرن برے کمہ تو بچن سچ بولن جھوٹ تو منع کیتا گیا اس طرح چگلی تو غیبت تو ریاکاری تو زنا تو شراب تو اور اس دنال نال چھوٹے وڈے دا عدب سکھایا گیا مہمانوں کھانا کھلاندہ حکم دیتا گیا بیوہ اور یتیم دی مدد کراندہ حکم دیتا گیا تو جو اسلام دی حقانیت ہے جو اسلام دی روحانیت ہے جو اسلام دا بنیادی دھان چاہا وہ ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اپنے مذہب بیچ پھیلی ہوئی افرہ تفری اور گندگی دا اسلام دنال موازنہ کر دیتے پھر انہوں نے اسلام بہت ہی ستھرا اور پاکیزہ مذہب نظر آن دا وہ لوگ کے جیڑے صاف دماغ آنے آئے اچھی سوج ہو جالے آئے انہوں نے پھر اسلام قبول کرن دی کچھ بھی دیر نہ لگ دی لوگ آخدین کے عرب دیوے جہالت دی بیناتے سب کچھ ہو رہی ہے انپڑھ لوگ آئے جاہل آئے انہوں نے کسی چیز دی خبر نہیں آئے اس واسطے وہ اس طرح دی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس وقت دی نسبت ہون زیادہ جہالت وہ کس طرح ساڑھی ہمسائی کی دیویچ یعنی ساڑھا جو ہمسائی مولک انڈیا ہے اس دیویچ جتنی زیادہ جہالت ہے کہ ایک بندہ پڑا لکھا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور جدو اس صبح ہسپدال یا اپنی کلینک جاندہ ہے تو وہ بندہ گاؤں موتردہ پرشاد لے کے جاندہ ہے ایک بندہ پروفیسر ہے ہزارہ دے مجمعنے جا کے وہ لیکچر دیندہ ہے لوگوں نے ایجوکیٹ کردہ ہے لیکن آپ دوندہ اے حال ہے مٹی دے بنے ہو یا پتھر دے بنے ہوئے بودھ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھلو دوندہ ہے تو ہن زیادہ جہالت ہے جو اس وقت زیادہ جہالت ہے تو لوگ جدو اپنے مذہب دا اسلام دنال موازنہ کردے تو پھر وہ فوری اسلام قبول کرلے لیکن جہالت ہونے دے زیادہ ہے کہ لوگ اسلام دی حقانیت وہ ویخ کے بھی اسلام قبول نہیں کر رہے انہوں نے اگر کوئی بندہ مر جاندہ ہے تو پھر اس نو ایک دریاد کنارے تے لے کے آن دے اور اس جگہ دے پھر وہ لکڑیاں یا جنہ چیزہ نہ لونہ نے جلانا ہوندہ ہے وہ بہت مہنگی ہیں تو بعض لوگ تے خرچہ اٹھا لین دے انہوں نے اپنی مید نو پورا پورا جلا لین دے باز پورا نہیں نہ جلا سکتے تو پھر وہ اس طرح کر دیں کہ ادھ سڑی مید دی لاش نو اٹھا کے اس دریادے سٹھ دیں یہ ڈگے جا کے پھر کتیاں دے اور باقی جانوران دی خوراک بن دے لیکن اس دے برعاکس اگر دین اسلام علی پاس سے آیا جانے تو اس دے وچھ ایک بڑا خوبصورت نظام دیتا گیا کہ بندہ اگر مر گیا تو پھر اس نو دفن کرن دا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ لاش دی بحرمتی بھی نہیں ہو رہی اور لاش نو بڑے ستھرے طریقے دنال دفن آیا گیا اور ایک یادگار بھی ایک ہے فلان دی قبر ہے لیکن اگر اکل ہوئے تھے فیر یہ نہ تو اس وقت دی نسبت ہن زیادہ جہالت ہے تو دو جیزہ ہیں جنہیں لوگوں نے مجبور کر دیا یا اسلام قبول کرن تھے پہلی تھے اسلام دی حقانیت اسلام دی شفافیت اسلام دی روحانیت اسلام دی پاکیز گی اور دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اتنا سونا بنایا ہا اتنا سونا بنایا ہا کہ جڑا بندہ ویخدہ اس دی زبان دی کلمہ جاری ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو آقا کریم علیہ السلام دی آلہ اخلاق تو حضور دی کردار تو یہ لوگ دی پہلے متاثر ہے لیکن جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اعلان نبوت فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دا جو حسن ہا او ایسا حسن ہا کہ ویکھنا لیند زبان تے اللہ علیہ جاری ہو جانا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نو سونے اتنا بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سونو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث کیتے ہر نبی نو محر نبوت دے کے پیچھا تو ہر نبی دی محر نبوت اس نبی دے ہاتھیں چوندی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دی محر نبوت ہاتھیں چھ نہیں ہے باقی نبیاں دی محر نبوت ہاتھیں چھ کیوں آئی اس واسے ایک جڑا بھی بندہ اس نبینا المصافیہ کردہ اس دے ہاتھ نبی دے ہاتھ دے نال چھوندہ تو اس نو پتہ لگ جاندہ کہ اے اللہ دا نبی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دی محر نبوت حضور دے دو کندیاں دے درمیان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبن حسن اتنا تا کیتا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا آقا کریم علیہ السلام دے اخلاق اور کردار اتنے پاکیزہ بنائے کہ محر نبوت ویکھن دی ضرورت ہی نہیں پہندی جیڑا آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ بیک دا بس اُتی دبان دے کلمہ جاری ہو جاندہ وہ اخدا کہ نہیں اے چہرہ کسے جھوٹھے دا ہوئی نہیں سکدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ دے حسن میں بارے ایک پنجابی شاعر نے لکھا کہ تُو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنو ویک کے چاند شرماوے ادی راتی چاند چڑ جاوے جیو مکتو نقاب ہٹاوے جیو نکلے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جیو ہتھ پھلان ویچ رہدا ہتھ پھلان تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویٹ سونا کجل سوہاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطبی عدوی ہو جاوے خلق ادھے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے علم خدا نے انہ دیتا اقلاں ویچنا آوے اور اقل خدا نے انہی دیتی علمہ ویچنا آوے جیو کھولے پیچ زلف دے اتھ راہی راہ بھل جاوے اکھ کھولے دے انج بیا جاوے جیویں میخہ نہ کھول جاوے کیا خوب سجندیاں کیا نے جیویں بھر کے سرائیاں رکھیا نے اکھ کھولیتے انج بیا جاوے جیویں میخہ نہ کھول جاوے توبہ توبہ حسن ماہیدہ جھال نہ جلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدر نظر ناوے تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا سونا اپنے محبوب نو بنایا کہ لوگ آقا کریم علیہ السلام نو ویخ دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی طرف آٹومیٹر کے کھیچے چلے آن دے اللہ تعالی دے جتنے بھی نبی آئے جدو آکے اللہ تبارک و تعالی دی بہتانیت دا اور اپنی نبوہ دا اعلان کر دے اپنی قوم نو اپنی امت نو اسلام دی دعوت پیش کر دے تو انہ دا کوئی سوال ہندہ کہ کیا خدا بھی ہے اگر خدا ہے کتنے نبی ایسے نے کہ جنہ انہ دی امت نے اس سوال کیتا جنہ دو انہ دسہ گیا کہ ابتانو چھڑ دیو وحدہو لا شریک ایک خدا دی عبادت کرو اسحارے جھوٹھے جہنم دائندھن بننے کے خود بھی ارتانو ہی لے جاسے تو لوگ آگے دے کہ اچھا خدا ہے نہ تو علاوہ بھی کوئی ہے کوئی ہے تو وخاو صلی اللہ کتے ہیں کس طرح دے لیکن آقا کریم علیہ السلام نو حضور دے کسے انتی نے سوال نہیں کیتا اللہ تبارک وطالعہ نے محبوب نو حسن ہی اتنا دیتا کہ اڑا حضور نو ایک واری ایمان دی نظر نو لیکھ لیندہ اسنو سوال کرن دی نوگو دینا دی حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام کوئی تورتے گئے اللہ تبارک وطالعہ نو ویکھن دی زید کر بیٹے اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں ویکھ سکو گے انہ دی زیدہ ایک نئی مالک ویکھنائے تو بے اللہ آخر کچھ دنہ دے چلے تو بعد تو حکم آیا کہ سامنے پہاڑ تے نظر جمع ہو حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام نے ویکھن اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے حسن دے کروڑ میں حصے دا اکس اس پہاڑ تے پایا پہاڑ جال کے سرما وان گیا حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام دے حسن دے اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا کہ جڑا بندہ آپنو ویکھ دا وہ اکھاں تو اندہ ہو جاندہ حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام بکل مار کے چہدر دی رہ دیں ایک دفعہ ایسا ہویا کہ جیدو گھارچ داخل ہوئی تو آپ دی اہلیہ حضرت سفورہ نے زید کر لیں کہ مت انو ویکھنائیں آپ نے منع کر دیتا ہے سفورہ نہیں ویکھ سکیں گے نہیں میتے ویکھنائیں حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن مائی صاحبہ نے زید کر لیں کہ نہیں میتے ویکھنائیں ویکھنائیں حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کر ایک آخ تے ہاتھ رکھ لے اور دوسری آخ دنال ویکھ لے تاکہ ایک آخ تیری محفوظ رہ سکے حضرت سفورہ نے فرمایا حضرت سفورہ نے ایک آخ تے ہاتھ رکھ لیا اور دوسری آخ دنال حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام نے ویکھا اتنا حسن ہا کہ آخ دی بنائی چلی گئی لیکن اوہ حسن دی کشش ایسی آئی کہ اوہ جو بنائی جا چکی ہے اس دا احساس بھی نہیں حضرت سیدہ سفورہ پھر زید کرنے لگی کہ نہیں میں ویکھنا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آخ تُو زائع کر بیٹھی ہے اس دی بنائی چلی گئی ہے اور دوسری تو بھی ہاتھ دو بیٹھ سیں اس نے کب جان دیئے تھے بھلے چلی جاوے لیکن میں ایک دفعہ ہو رہے ویکھنا ہے اوہ حسن جڑا میں ویکھا نا اس تو میں رہنی سکتی ویکھاں بغیر حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن حضرت سفورہ بزید رہیا تو آپ نے دوسری دفعہ بھی چہرے تو چادر ہٹائی اور حضرت سفورہ نے یہ دو بیٹھات دوسری اکھ تو بھی ہاتھ دو بیٹھیا ایت حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام دا وہ حسنہ کہ جنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نو بیٹھا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حسن دے کروڑ میں سیدی تجلی پہاڑ دے پئی حضرت سیدنا موسیٰ نبیین علیہ السلام نے اس نو بیٹھیا اور بیٹھ نہ سکے تاب نہ لاسکے لیکن آقا کریم علیہ السلام تو میراج علی رات سامنے بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلنہ کی دیا اٹھارہ سال در سا گزار کی آئے جو آقا کریم علیہ السلام نے سامنے بیٹھ کے ویکھا تو حضور دے حسن دا کون انتازہ کر سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام دے حسن دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور غیرت دے ستر ہزار پردے پائے ہوئے ہیں کیونکہ میرے محبوب نو اصلی حالت دے بھی اتنا بھی اکھلائے ہیں تو ستر ہزار پردے ہوندے باوجود بھی ویکھا نہیں جا سکتا ہے ایسا حسنہ صحابہ ڈردے ڈردے بھی اکھلائے ہیں اسے ڈردوں کے کدھر رکھیں دے بینا ہی نہ چلی جانے حضور دے ایک درباری شاعر آئے ہیں حسان بن ثابت آقا کریم علیہ السلام دی مدحہ سرائی کر دے ہیں حضور دے نا تلکھ دے ہیں تو جو شاعر ہوندے ہیں اے حسن ویکھنے چھ بڑا دلیر ہوندے ہیں حضرت حسان بن ثابت فرماندے ہیں کہ میں نو جا چاگی اے حضور دے حسن ویکھن دی تو پھر کس طرح ویکھ دے ہیں کہ اے بھی اکھا تے ہاتھ رکھ کے ویکھ دے ہیں اور اے اکھا تے ہاتھ رکھن دے بعد اے انگلی دے وچو جو چیر ہوندے ہیں اے نا دے وچو حضرت حسان بن ثابت آقا کریم علیہ السلام دے ویکھ دے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حسن ایسا عطا فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ بنو ویکھ لیندہ وہ آپ تے قربان ہو جاندہ اپنے جان نچھاور کر دیندہ وہ آقا کریم علیہ السلام دے قدمہ دی خاک بنان واسطے راضی ہو جاندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزہ پہلی چیز جو اسلام دی حقانیت ہے اور دوسری چیز جڑی لوگوں نے اس پاسے مجبور کر دی آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو حسن مبارکہ مکہ تل مکرمہ دے ویجڑے لوگ مسلمان ہو گئے وہ نباس ایک مشکلے ہائی کو اپنے دین نو چھپا کے رکھیں تاکہ انہ دے گھر والے نو قریش علیہ نو پتہ نہ لگ جائے پھر اگلی مشکلے ہائی کہ او آقا کریم علیہ السلام دے قلو دین دی تعلیم کس طرح حاصل کریں اور کس جگہ تے جا کے حاصل کریں اور دین اسلام دا اہم رکن نماز وہ کس طرح پڑھیں اور کس جگہ تے جا کے پڑھیں تو اے ایک بڑی بڑی پریشانی آئی تو آقا کریم علیہ السلام انہ لوگوں نے ٹولیاں دی شکل دے گے حکم فرمان دے کہ فلاں پہاڑی دے آ جانا فلاں درے چاہ جانا فلاں غارے چاہ جانا تو چند افراد اکٹھے ہو جان دے آقا کریم علیہ السلام انہوں نے باجمات نماز بھی پڑھان دے اور آقا کریم علیہ السلام انہوں نے دین اسلام دی باقی تعلیم بھی دیں دے حضرت ابو طالب نے حضرت سیدہ خداجت القبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علیہ المرتضان نماز پڑھ دینے گا تو انہوں نے بعد وچہ حضرت علی نے کوئی پوچھا کہ اے کی کام کر دے بھائی تو حضرت علی خاموش ہو گیا حضرت علیہ المرتضان حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا یہ اچھا کام ہے اور جو تیرا بھائی محمد آکھے تو اس طرح کرنا ہے تو انہوں انہوں نے باپ نے اجازت دے دی تھی لیکن ہر پاس ایسے حالات سازگار نہیں آئے اسلام دے بچ کار علیہ نے زیادہ تکلیفہ دیتی ہیں کار علیہ پکڑ کے بند دینے گے قید کر دینے گے نظر بند کر دینے گے اور انہوں نے جو اسائشہ ہوں نہیں وہ چھین لینے گے تاکہ یہ لوگ دین تو ہٹ جا میں تو انہوں نے پہلے پہلے اسلام شپا کے رکھنا پیا تقریباً ڈھائی سالے سال دے بچ گزرے تو کوئی ایسی مخصوص جگہ نہیں آئی کہ جس جگہ تے جا کے یہ لوگ اپنے نماز ہی تسلید انہوں پڑھ سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز قیم کرنے دا سوچا تو مخزومی قبیلے دا ایک شخصہ جس دنہا حضرت ارقم بن ابی ارقم انہ دا ایک مکانا کوہ سفا دے پہلو دے ریج اللہ اگر تھلا گا ابادی تو تھوڑا سیڑ دیا تو انہوں نے گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا مکان خالی پہ آئے اسنو دین دا مرکز بنانے تو حضرت ارقم بن ارقم مخزومی دا گھر دار ارقم ایک پہلا اسلام دا مرکز بنا جس دنوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ بیٹھ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو دین دی تبلیغ کر دے صحابہ نو بادمات نواز پڑھانے تو اے صحابہ دوئے تقریباً ڈھائی سال گزر گئے تو اے ڈھائی سالہ دوئے چھئے انہوں نے دین نو چھپا کے رکھا اپنے گھار آلین دے گلوی چھپا کے رکھا تو ڈھائی سال تو بعد حکم ہویا کہ ہن اس نو تسی لوگان دے سامنے اعلان بیان کرو لوگانو اس نو تبلیغ دےو کھلے آم تو آقا کریم علیہ السلام نے سب دو پہلے اپنے گھار تو شروع کیتا اپنے گھار آلینو اپنے قبیل آلینو سارے انو بھلایا اپنی پھوپیانو دعوت دیتی اپنے باقی قریبیانو دعوت دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھار دے بیچ کھانا پکوایا اونٹ زیبہ کی دے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنی تبلیغ پیش کیتی دعوت پیش کیتی تو سب تو پہلے ابو لاحب کھڑا آیا اور اس نے مجلس خراب کر دیتی لوگ اٹھ کے چلے گئے دوسری دفعہ پھر دعوت کیتی پھر ابو لاحب اسے طرح مجلس خراب کرندی کوشش کیتی لیکن لوگانو اس نو بٹھا دیتا کہ گال تو سن لیندے لوگانو ایک گال سنی بڑے تحمل دینا لیکن گال انہوں نے سن لین لیکن انا پوری مجلس دے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دعوت قبول کرندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کلمہ پڑندہ ایرادہ کیتا اجدی نشست اچباسیتنہی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سچی پکی محبت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ